بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے آج کی یہ جو ویڈیو ہے ہماری آئیے تھوڑی جو ہے وہ پری ڈائیبیٹیز کے بارے میں ہے کہ جن لوگوں کو ڈر ہے کہ کہیں ان کو جو ہے وہ فیوچر میں یا جو ہے ان کو جو ابھی سمٹمز محسوس ہو رہے ہیں وہ ڈائیبیٹیز کے ہیں یا وہ پری ڈائیبیٹیز کی طرف جا رہے ہیں پری ڈائیبیٹیز جو ہوتی ہے نا وہ ڈائیبیٹی پیشنٹ ہونے سے پہلے کی ایک سٹیٹ ہوتی ہے تو ایسے میں کیا کریں یا جن لوگوں کی فیملی میں ڈائیبیٹیز بہت عام ہیں ایسے میں ان کو کیا کرنا چاہیے یہ جو ہے اس بیسیکلی یہ نا ہماری جو پری ڈائیبیٹیز کی یا ڈائیبیٹیز کی یہ ہماری ایک سیریز چلے گی اس میں میں آج کی اس ویڈیو میں میں اپنا ایک ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ میں نے اپنی پری ڈائیبیٹیز سٹیٹ کو کیسے تھرٹی ڈائیبیٹیز میں جو ہے وہ کم کیا اور کون سی میں نے جو ہے وہ آہ لائک آہ ڈائیٹ چارٹ کو فولو کیا اور یہ پہلے تھوڑی سی میں آپ کو سٹوری سنانا چاہتا ہوں کہ یہ پری ڈائیبیٹیز نے میری لائف میں کیا ایمپیکٹ ڈالا مجھے کوئی نہیں بتا تھا کہ یہ آہ پری ڈائیبیٹیز کیا ہوتی ہے ڈائیبیٹیز کیا ہوتی ہے کچھ بھی مجھے اس کے بارے میں انفرمیشن نہیں تھی اگر آپ میری فیملی میں بات کریں تو میری فیملی میں موسٹی لوگوں کو جو ہے وہ ڈائیبیٹیز ہے میری والدہ کو آہ میری بڑی بہن کو بھی پری ڈائیبیٹیز کی طرف وہ گئی لیکن اس نے ریورٹس کر لیا یہ بات مجھے خود بہت دیر بعد پتا چلی جب میں پری ڈائیبیٹیز کی طرف چلا گیا تب مجھے بعد میں پتا چلی اور اس کے لئے ہمارے خاندان میں مطلب ہر دوسرے تیسرے بندے کو جو ہے نا یہ پرابلم ہے اور مطلب یہ ایسی کامن پرابلم ہوتی جارہی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا موسٹ اپ در ٹائم اور آپ اس کی طرف بڑی تیزی سے جارہی ہوتے ہیں اب جو میں اس کی طرف بہت تیزی سے جارہا تھا اور میں جو اس ٹیم پہ سیمٹمز ایکسپیرینس کیے وہ میرے لیے بڑے نئے تھے میں کھانے کے بعد بڑا عجیب و غریب سا محسوس کرتا تھا جسم میں جیسے جان نہیں غنودگی سی برین فاغ ہاتھ پاؤں میں جلن میدے میں درد کھانے کے کچھ دیر بعد پھر شدید بھوک کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ جاتا اس کے علاوہ جو ہے وہ پیپٹیکل سر آہ کا مجھے سامنا ہوا اور ایچ پائلیری تو مجھے بہت پہلے کہا بے چینی سی طبیعت عجیب و غریب سی کھانے کے بعد نیند وڑی آنی کوئی کام نہیں ہونا عجیب و غریب سی جانا کیفیت ہو جانے جب میں نے گوگل سرچ کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ سب جو علامات ہیں یہ پری ڈائیبیٹیز کی ہیں اب پری ڈائیبیٹیز کا جب مجھے پتا چلا تو میرے لیے یہ بات کوئی نہیں نہیں تھی کیونکہ میری مادر کو بھی جو تھی وہ ڈائیبیٹیز تھی تو میں کانشیسلی اور سب کانشیسلی اس بات کو ریلائز کر چکا تھا کہ مجھے ڈائیبیٹیز ہوگی لیکن جب ہم امی کو لے کے ڈاکٹر کے بعد جاتے تھے تو ڈاکٹر ایک ہی چیز کہتا تھا کہ آپ نے یہ گولی کھانی ہے اور ساری زندگی کھانی ہے اور جو ہے نا وہ آپ کی ڈائیبیٹیز جو ہے وہ مینیج رہے گی آپ کھانے پینے میں تیار کریں اور یہ ساری چیزیں کریں لیکن میرا کنزن یہی تھا کہ یار گولی نہیں کھانی گولی سے جان چھوڑانی ہے بس جو ہے نا اس سے جان چھوڑانی ہے تو امی اکثر کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نہ گرے کہ دشمن یہ ایسے ہی کرنا پڑے گا بسیقلی پاکستانی ڈاکٹرز کے میں نے اس لیے یہاں والا دیا کہ ہم جن ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتے تھے نا دس پندرہ ڈاکٹرز کو ہم نے وزٹ کیا ہوا ہے اس سنریو میں تو سب نے ٹائبلٹس ہی چینج کی ہیں کسی نے بھی کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ ڈائیبیٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں یہاں جو ہے وہ ڈائیبیٹیز کو جو ہے وہ آپ اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں through ڈائیٹ میں نے پھر گوگل پہ سرچ کرنا شروع کر دی اور پہلے تو اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں شروع کر دی کہ اللہ جی یہ کیا بجپن سے ہی آپ نے مجھے مطلب کبھی ایک تکلیف کبھی دوسری تکلیف اس سے نکلو اس میں اس میں مطلب آپ نے مجھے اتنا زیادہ کیوں عزمایا آپ نے مجھے اتنی زیادہ مطلب ہوتا ہے نا انسان کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے دل کی ساری باتیں کر دیتا ہے اور وہ زیادہ تر موصلی باتیں جب وہ شکوے ہی ہوتے ہیں although ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنے رب سے شکوا کریں لیکن جس سے انسان محبت کرتا نا تو وہ ٹوٹ کے اسی کے کندے پہ آتا ہے تو میں اٹسل بہت زیادہ ٹوٹا میں بہت زیادہ پریشان ہوا اس چیز کو لے کے پھر جب میں نے گوگل سرچ پہ شروع کی تو گوگل سرچ میں مجھے مختلف طرح کی چیزیں ملیں میں جو پہلا ریفرنس تھا وہ ملا ڈاکٹر ایرک برگ کا پھر مجھے دوسرا ریفرنس ملا ڈاکٹر جیسن آہ فنگ کا پھر مجھے ڈاکٹر خالد جمیل صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے یہ ان کے بارے میں میں نے سٹڈی کرنا شروع کر دی کر دی اور میں نے سارے کام چھوڑ کے اب میں نے سوچا کہ اسی دھوڑ میں لگنا ہے کہ میں نے اپنی پری ڈائیبیٹی سٹیٹ کو ریورس کیسے کرنا یہاں تک میں نے اپنی کروایا تو اس میں جو تھا وہ میرا فاسٹنگ نائنٹی فائیف آیا تو فاسٹنگ میں یہ چیزیں کلیر نہیں ہوتی آپ کو ایچ بی ای ون سی کروانا پڑتا ہے مجھے نہیں اس چیز کا تب پتا تھا میں اس کو اتنا نہیں جانتا تھا بٹ میں کانشیسل اس چیز کو ایڈیمٹ کر گیا تھا کہ بھائی میں پری ڈائیبیٹیز کی طرف چلا گیا ہوں یا میں وہ چکا ہوں کیونکہ درد وہ تکلیف اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ وہ شاید انسان بتا نہیں سکتا یورینیشن اتنا زیادہ ہو رہا ہے ہاتھ پاؤں میں جلن پڑھ رہی ہے اور آپ کا مو خوشک ہے اور آپ ایک پانی پی رہے ہوں اندر سے پیاس نہیں ختم ہو رہی عجیب وغریب سے یہ چیزیں تھی بھر مجھے پتا چلا کہ ہماری جو ڈائیٹ ہوتی ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں مطلب وہ تین چیزوں پہ ہوتی ہے کاربو ہائیڈریٹس فیٹس اور پروٹینز جو کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں وہی اصل ہمیں کاؤس کر رہے ہوتے ہیں شگر کو یعنی کہ وہ مٹھاس کی دوسری فارم ہوتی ہے کاربو ہائیڈریٹس ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف میٹھا جو ہے وہی کاربو ہائیڈریٹس ہوتا ہے یعنی کہ وہی شگر پرڈیوس کرتا ہے یہ صرف میٹھا نہیں کرتا اور بھی بڑی چیزیں ہیں یہ بڑی لسٹ ہے انشاءاللہ میں لیٹر آن ویڈیو میں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب میرے جسم میں مٹھاس چونکہ زیادہ کٹھی ہوگی تھی تو اس لیے میں جو ڈیابیٹیز کی طرف چلا گیا میرا وزن بھی کافی زیادہ ہو گیا تھا اور میں موٹاپے کی طرف میرا پیٹ بھی کافی باہر آ گیا تھا اب میں نے آئیس سے سے ریسرٹ شروع کی تو میں نے دیکھا کہ میری غلطیاں کیا ہیں میں ایک ہی چیز ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی غلطیوں کو فگر آٹ نہیں کرو گے نا پوائنٹ آٹ نہیں کرو گے آپ کی لائف نہیں بدل سکتی فرسٹ افور آپ دیکھیں کہ جہاں آپ سٹارٹ ہیں یہاں سے آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں لائف میں کیا چیزیں ہیں کیا پرابلمز ہیں جو آپ کو ان ساری غلطیوں میں لارہی ہیں میرا ناشتہ میں چونکہ کام پہ بہت زیادہ فوکس کرتا تھا میں صرف کام کام اور صرف کام میں ہی رہتا تھا میرا موسٹلی ٹائم جو ہے وہ کام میں نکل جاتا تھا میں ناشتہ کیا کرتا تھا چائے رس چائے بریڈ کبھی کبھی چائے کے ساتھ کوئی پراتھا بنوالیاں کچھ ایسی چیز کر لی میں سوچتا تھا کہ یہ لائٹ کھانا ہے مجھے لگتا تھا کہ میرا وزن بہت زیادہ ہے اور مجھے لائٹ کھانا چاہیے تو میں لائٹ کھانے کے چکروں میں یہ کھا رہا تھا مجھے تب تک کچھ بھی نہیں پتا تھا نہ کھانے پینے کے بارے میں اس طرح کی چیزیں مطلب آپ بس میں کھائی جا رہا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا پھر اس کے بعد دس بجے میں یا تو دودھ کا گلاس لیتا تھا اور دودھ کے گلاس میں شہر ڈال لیتا تھا کھجور دو چر کھا لیتا تھا اور اس کے بعد دوپہر کا کھانا اور دوپہر کے کھانے میں میں جو ہے کچھ بھی جو بھی بنا ہوا ہے موسلی میں دیسی چکن کا استعمال کرتا تھا اور ساتھ میں روٹی کا استعمال کرنا اور پھر اس کے بعد شام کی کھانے میں ایک کپ چائے ہے شام کے سنیک میں ایک کپ چائے ہے اور ساتھ بسکٹ ہیں اور ساتھ ڈرائی فروٹس ہیں پھر اس کے بعد سات بجے میں رات کا کھانا کھاتا تھا اور رات کے کھانے میں میرے موسٹی چاول ہوتے تھے بوئل رائس ہوتے تھے اور سات کوئی ویجیٹیبلز ہوتی تھی اس کے علاوہ واک میں بہت کم کر رہا تھا جیسے میں نے کہا کہ میں کام کی طرف زیادہ توجہ تھا اور مجھے بہت زیادہ جو ٹائم تھا وہ مرحہ کام میں نکل جاتا تھا ایکٹیوٹیز میری یہ تھی کہ صرف ایک گھنٹہ واک یا میکسیموم ڈیٹھ سے دو گھنٹے واک اور موسٹ آف تا ٹائم لیپٹو پہ باس بیٹھا ہوں اور کام کرتا جا رہا ہوں اب جو میں نے آہ ریسرچ شروع کی تو ریسرچ میں بتا چلا کہ سب سے پہلے جو میری غلطی ہے وہ یہی ہے کھانے پینے میں میں بڑی بڑی تیاتی کر رہا ہوں ایکٹیوٹی میری کوئی زیادہ نہیں ہے مجھے ایک بندے کی ایک بات بہت اچھی لگی جب میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا تو ایک بندے نے کہا کہ میں ڈیابیٹک پیشنٹ اور پچھلے کئی سالوں سے ڈیابیٹک پیشنٹ ہوں مجھے جب پتا چلا کہ میں ڈیابیٹک پیشنٹ ہوں تو میں دیکھا تو میں کوئی کام نہیں کرتا تھا میں نے اس کے بعد کیا کیا میں نے کام شروع کر دیا میں نے ایک shop open گھر لی میں shop پہ ہوتا ہوں اور ایک گھنٹہ میں صبح جم کرتا ہوں اور ایک گھنٹہ شام جم کرتا ہوں میں مرضی کا کھانا کھاتا ہوں اور میری شگر اگر بڑھتی بھی ہے تو زیادہ نہیں بڑھتی اگر بڑھتی بھی ہے تو زیادہ نہیں بڑھتی کنٹرول میں رہتی ہے مجھے آہستہ آہستہ کلو ملنا شروع ہوا کہ اصل میں ہمیں کرنا کیا میں یہاں ڈائیٹ پلین آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے فولو کیا اور وہ ایکسرسائز وہ روٹین جو میں نے فولو کی سب سے پہلی چیز یہ کہ میں نے کیٹو کے بارے میں سنا اور کیٹو کے ایکسپیرمنٹ کیا وہ ٹوٹلی لاؤس نقصان تھا کیونکہ ہم پاکستانی جو ہے وہ ایک کھانے پہ مشکل ہی جو ہے وہ کر سکتے ہیں پھر ڈاکٹر جیسن فنگ کی بات اچھی لگی کہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں مطلب کھائیں پاوز کریں اور پھر کھائیں یعنی کہ ٹو میلز پہ آ جائیں جیسے ہم فاسٹنگ میں کرتے ہیں رمضان میں کرتے ہیں اور یہ میں جے سن کے اچھی بات لگی اب مجھے کھانا کیا اور کیا نہیں کھانا یہ بھی آہ بہت ایک لمبیڈ ویٹ تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھے کہ مجھے کیا کھانا کیا نہیں کھانا روٹی ہم نہیں چھوڑتے ہم سکتے ہم پاکستانی ایسی کوم ہے کہ پیدا ہی روٹی کھا کے ہوئے تو جب میں پری ڈائیبیٹیس سٹیٹ میں تھا تو میں نے پہلے جو تیس دن تھے وہ بڑے ڈائیبیٹیس سٹیٹ کی طرف میں گئی تھی اور میں نے خود کو ریورس کر لیا اب جب اس نے کہا کہ میں نے خود کو ریورس کر لیا تو یہ چیز مجھے اور سن کے جو ہے وہ موٹیویشن ملی تو میں چونکہ ایک بیسیکلی میری تھوڑی سی نیچر جو نا وہ فائٹنگ ہے میں جلدی ہار نہیں مانتا میری سب سے اچھی جو مجھے چیز لگتی ہے وہ یہی ہے اس نے کہا تمہیں محنت کرنی پڑے گی اور محنت کر لوگے تو تم اس چیز سے جان چھوڑا دو گئے اس سے پہلے جو گرمیاں گزریں تھی میں نے کوئی عام نہیں کھا سکا کوئی کچھ نہیں کھا سکا میں بڑا اتیاتی جو ہے نا وہ کھانا کھاتا تھا اور چائے میں پیتا تھا لیکن چائے میں بھی جو ہے نا وہ کم ہی مٹھاس کا استعمال کرتا تھا مجھے لگتا تھا کہ تھوڑی سی چینی جو ہے نا وہ انسان کھالے تو اٹھ سو کے کچھ نہیں ہوتا پھر میں نے کیا کیا میں نے ایک پیٹرن لائف جب بھی آپ کے پیٹرن میں آتی ہے نا اصل پرابلمز آپ کی تب حال ہونا شروع ہوتی ہے میں صبح اٹھتا تھا فجر کی نماز پڑھتا تھا پورا ایک گھنٹہ واک کرتا تھا پھر اس کے بعد جم کرتا تھا جم کر کے میں گھر آتا تھا گھر آ کے گھر آ کے میرا ناشتہ کیا ہوتا تھا چھوٹی بلکل اتنی سی روٹی اور اس میں ہلکا جو ہے وہ دیسی گی لگا ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دہی کی لسی یہ میں گرمیوں میں جو ہے وہ استعمال کرتا تھا پھر اس کے بعد میں بہت زیادہ نہیں کھاتا تھا اور دوپہر کو جس سیلیڈ کھاتا تھا میں بہت زیادہ سیلیڈ کی پلیٹ بنا لی اور وہ کھا لیا اور اس کے پر زیتون کا تیل ڈال لیا that's it شام کے کھانے میں میں most probably دیسی چکن اور اس کا جو ہے وہ شوربہ استعمال کرتا تھا یہ میں نے پہلے دس پندہ دن کیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی چیزیں مزید چینج ہوئی مجھے بیٹرمنٹ مزید زیادہ محسوس ہوئی تو میں نے پھر دوپہر کے کھانے میں بھی چھوٹی روٹی کا استعمال کرنا شروع کر دیا اصل میں آپ کا کھانا پینہ بڑا اچھا ہونا چاہیے آپ کو کھانے پینے میں تیار کرنی چاہیے آپ کو کاربو ہائیڈریٹس نہیں کھانے چاہیے کاربو ہائیڈریٹس میں ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں آتی ہیں آپ کو باہر کا نہیں کھانا چاہیے آپ کو فاس فوڈ نہیں کھانا چاہیے آپ کو بہت زیادہ روٹین ہی کھانے چاہیے آپ کو بہت زیادہ چاول نہیں کھانے چاہیے آپ کو فیٹس اور پروٹین زیادہ کھانے چاہیے اگر آپ کاربو ہائیڈریٹس زیادہ لیں گے تو یہ آپ کی اگین انسولین ریزسٹنس کو زیادہ کریں گے میں انشاءاللہ لیٹر آن اس پہ ڈیٹل ویڈیوز بناتا رہوں گا تاکہ میکسیمم جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے تو یہ وہ چیزیں تھی جس سے میں نے تھرٹی ڈیز میں اپنے آپ کو اوورکم اپنی اس جو ہے نا وہ پری ڈیابیٹیز کو جہاں وہ اوورکم کر لیا اس کو جہاں وہ کیور کر لیا تھرٹی ڈیز میں اس میں شام میں ایک گھنٹہ میری واک تھی تھرٹی منٹ شام کو جم تھی ہفتے میں دو دفعہ میری جو ہے وہ سائیکلنگ ہوتی تھی یا یہ ابھی ایک گھنٹے کی یا دو دو گھنٹے کی اس کے علاوہ میں آہ میڈیٹیشن ریگولرلی بیسنس پہ کرتا تھا خود کو ریلیکس رکھتا تھا خود کو پریشان نہیں ہونے زیتا تھا زیادہ نیگٹیو نہیں سوچتا تھا ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے جتنا آپ پوزیٹیو سوچیں گے جتنا زیادہ آپ پوزیٹیو سوچیں گے آپ کا دماغ اتنا پریشان کم ہوگا آپ کو پتہ ہے پریشانی میں آپ یہ ساری چیزیں کر لیں اور صرف اپنی پریشانی کو کنٹرول نہ کریں تو آپ کی جو پریشانی ہے وہ آپ کے قوارٹی سو لیول کو آپ کر دے گی یعنی کہ آپ کے سٹریس ہارمون کا لیول اپ ہو جائے گا تو پھر آپ جو فیٹس کھا رہے ہیں جو پروٹینز کھا رہے ہیں وہ بھی اٹومیٹکلی کاربو ہائیڈریٹس میں کنورٹ ہو جائیں گے جب مجھے یہ بات پتا چلی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے خود کو کم سے کم جو ہے وہ پریشان کرنا اور خود کو ریلیکس رکھنا ہے اس کے بعد آہ میں الحمدللہ چاول بھی کھاتا ہوں روٹی بھی کھاتا ہوں عام بھی کھائیں اس پورے سیزن میں ایک عام کھاتا روما روزانہ کا احتیاط میں چلنا ہے مین چیز جو میں نے اس پورے پورے جو ہے نا وہ فولو کیا وہ ایک ہی چیز ہے کہ انسان کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا انسان کو اتنا کھانا چاہیے جتنا وہ ڈائیجسٹ کر سکے ہمیں کام زیادہ کرنا ہے کھانا کم ہے جتنا آپ کم کھائیں گے آپ اتنے فریش رہیں گے اتنے ہی انرجائز رہیں گے اتنے ہی ریلیکس رہیں گے آپ کم کھائیں تو کم کھانے سے جو نا وہ انسان اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے چلیں پھریں زیادہ میند زیادہ کریں ایکسرسائز زیادہ کریں انشاءاللہ آپ کا بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو جو لوگ بھی پری ڈائیبیٹیز کی طرف ہیں یا جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں پریشان نہیں ہونا آپ نے ریلیکس رہنا بہت سے انٹرنیٹ پہ ریسرچز موجود ہیں آپ سے وقت نکالیں اور ریسرچ شروع کریں اور یہ جو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کر سکو کہ وہ without any further help اپنے آپ کو ہر طرح کی problem سے نکال سکتے ہیں through diet نکال سکتے ہیں through exercise نکال سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی گولی کی طرف ہی جانا اور ساری زندگی جانا ہے آپ خود کو بہتر کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ آپ بہتر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں اور باقی اس کے علاوہ اگر آپ کو پری ڈائیبیٹیز سے related کوئی اور چیزیں چاہیے ہوگی ویڈیو چاہیے ہوگی تو میں ویڈیوز اس پہ later on بناتا رہوں گا میں نے اس پہ بہتر ریسرچ کی تھی پہلے تو میں خود بھی اب جو ہے وہ مزید ریسرچ کر رہا ہوں تاکہ اس کو maximum جو ہے وہ ہم لوگوں کی help کر سکیں ویڈیو کا اتعام یہی کرتے ہیں امنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور topic کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ